نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا عیدہ بیہار میں دوسرے چرن کا مدان ختم ہوا سترہ زلو کے چورانویں سیٹوں پر ہوا مدان شام پانچ بھائی تک ایک کیاون دشم نف تین پانچ فیصد تک مدان ہوا کوبیڈ نائنٹین کے نیموں کا سختی سے پالن ہوا چھپن سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی آر جڈی چیالی سیٹ پر بی جی پی اور ترتالی سیٹ پر جی ڈیو چناؤ لڑ رہی ہے لوگتنٹر کے پرو میں بڑے بڑے چہرے نظر آئے کورونا سنکٹ کے دوران میں ایک کیاون فیصد ووٹ پڑے ہیں بیہار میں کچھ جرن کا رن کمپلیٹ ہوا اور مدان ہوا ہے وہاں پر ووٹنگ پرسنٹیج کیا رہا ہے لنا ہوا ہوا شکونا کوشhões زیادی شolie خورا سندو پر م چلی پر پتوڑen کیا کہ زیادی کیا مکہ رو پڑے چیز س کوب اللہ خانر گاند poison gets چمون دشم لب شونے نو سیبان میں اڑتالیچ دشم لب چار سا بہشالی میں کیاون دشم لب نو پوشکر پرمین میرے ساتھ جڑے ہیں میرے سہی ہوگی پوشکر بیہار کے سترہ زلوں میں دوسرے چرن کا رن بھی کمپلیٹ ہوا آج کے پردنور میں کیا کچھ گھٹنا کرم رہا آج کی گھٹنا کرم ابھی تک پہلے تو مزدان کا اپڈیٹ کر دیوں آپ کو کہ سام پاس بجے تک کی جو ری پوشکر انوشار لگ بگ باون پرسنٹ کے قریبے مددان ہوا ہے سوٹی ون پوائنٹ ڈیس سیون سمسینٹ کے راؤن میں مددان ہوا ہے اور ایک بار سر سے بتا دوں کی سترہ کلوں میں چوراندے سیچوں کے لیے مددان ہو رہا ہے پوشکرن کا جو بیہار میں مددان ہو رہا ہے جو کافی مہت پورن ہے اس کے علاوہ آج دن بھر کی جو سب سے مددان رہی وہ ہر لاکتی میں مجیبنی جلے میں پڑھتا ہے وہاں نیچیش کمار پر کچھ کھکا گیا کچھ وسکو پیکی گئی یا پیاج پیکا گیا کچھ اس طرح کی چیزیں پیکی گئی اور اس کے بار نیچیش کمار کو کہنا نہیں پڑا کہ آپ تو پیکھتے رہیے جو پیکنا ہے لیکن جنگل رہا جائے گا تو آپ کو بہت بھی پرابلم ہونے والا ہے اس طرح کی گھٹنا ہوئی اور آج راحل گاندی میں دو ریلی آج تھی سنگنج اور کٹیہار میں ان کے ریلی تھی اور پردھان منتری موڈی نے بھی آج سہرسہ اور عربیہ میں ریلی تھی ایک جو اخبار دیکھنے کو ملی کہ مہلا مدتا تھا کافی سکریہ دیکھتی ہر جگہ پر اور یہ سالنٹ ووٹر کے روپے کام کر رہی ہے جو کی بہت بڑی بھومی کا ریزلٹ کے ٹائم پر نبھانے والی ہے چلی ہے شکریہ آپ کا بہت ہی پوری جانکاری کے لیے بیہار میں دوسرے چرن کا مددان سمپن ہوا اور دوسرے چرن میں سترہ زلوں کے چرانوے سیٹوں پر مددان ہوا جس میں چھتی سچنب ایک تین فیصد ووٹ پڑے آپ کو مددان کی تین تصویریں دکھاتے ہیں جس میں راجعپال فاغو چوہن ڈپٹی سی ایم سوشیل موڈی اور چراغ پاسوان نے مددان کیا ایک تصویر میں آپ کے سامنے جہاں پر وہ ووٹنگ کر رہے ہیں اور سوشیل موڈی بھی ووٹ کرنے کے لئے پہنچے وہیں فاغو چوہن نے بھی متعدھکار کا استعمال کیا سبھی نے اپنے چہروں کو شیل سے ڈھکا ہوا ہے اور ماسک بھی لگا رکھا ہے پوری جو سرکشہ ہے سرکشہ کے ساتھ میں ووٹ ڈالنے کے لئے پولنگ بودھ پر پہنچے اور آج بیہار میں دوسرے چرن کا مددان ہو جس میں بڑی سنگے مددان ہوا نے مددان کیا اس دوران میں کورونا کے نیموں کا سکتی سے پالن ہوا لوگتن تر کے اس پرو میں بیہار کی ڈیپٹی سی اپسی شیل نہیں پچھلی بار کی چناؤں کے نتیجے جو آئے تھے اور معاملے کچھ سوپریم کورٹ میں جس کے معاملے میں پینڈنگ میں مور دن سری ہنڈرڈ سیٹس کے پینڈنگ ہے جس کے لئے الیکشن کمیشن کو اور ریسپیکٹیو ارگنازیشن کو نوٹیس بھی دے جا گیا سوپریم کورٹ میں فیصلہ بہرحال جب بھی ہو پچھلی بار پورے بیہار میں چالیس میں سے 49 سیٹیں چلی گئی تھی کئی لوگ کا ماننا ہے کہ EVM کی بھی مہربانی رہی ہوگی ویسا ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستان میں سے ایک بھی سیٹ نہیں آیا مدد پردیش میں سے ایک سیٹ آئی ویسے بہت جگہ لوگوں کا ماننا ہے کہنا ہے کہ EVM پہ بہت تھیل ہوا میں نے بھی کہا تھا بہرحال اس بار جو ہے نظر رہنی چاہیے دوسرے چرن میں باکیپور بیدھان سبا شیطر سے کانگرس پرتیاشی لف سنہا نے اپنے پیتا شترگن سنہا اور ماتا پونم سنگھ کے ساتھ جا کر مددان کیا پردیشتر اکرن اگرسی تکنے اگرسی تکنے اگرسی تکنے اگرسی تکنے سنہاں کانگرس تکنے خطر نموم واقعگا کیمسی تکنے پردیشتر سنہاں اگرسی تکنے چیز پردیشتر سنہاں مجبورت کرنے میں سب ہی اپنی بھاگیداری سو نشت کریں مجبورت کرنے میں سب ہی اپنی بھاگیداری سو نشت کریں مجبورت کرنے میں سب ہی اپنی بھاگیداری سو نشت کریں ہی اپنی بھاگیداری سو نشت کریں ہی اپنی بھاگیداری سو نشت کریں 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 بھاگیداری سو نشت کریں اپنی بھاگیداری سو دسمبر میں دے گا تو ہم لوگوں نے بہت پہنے سے سرکار کو آگاہ کیا تھا کہ ہر حالت میں دھان کی خریدی ایک نومبر سے شروع ہونا چاہتا ہے ایک نومبر بھی ہو گیا آج دو نومبر بھی ہو گیا اور ایسی بات کہتے ہیں ایک مہنا نکال بیہار کے چنانوی رن میں پی اے موڈی کی ہنکار عراریہ اور سہرسہ میں گرجے ہیں پردھانونتری موڈی بیہار میں پہلے سے زیادہ مددان ہو رہا ہے کرونا کال میں لوگ گھر سے نکل کر پوٹ کر رہے ہیں بیہار میں ایک بار پھر سے انڈیا سرکار بننے جا رہے ہیں کانگرس کو جھوٹے وادوں کی جنتہ نے سزا دی ہے بیہار کے لوگوں نے ڈبل یو براجوں کو نکھا رہا ہے آج بیہار میں پریبار باد ہار رہا ہے جنتہ پھر جیت رہا ہے رنگبازی اور رنگداری ہار رہی ہے ایک آس پھر جیت رہا ہے گھوٹالا ہار رہا ہے لوگوں کا حق پھر جیت رہا ہے گنڈا گردی ہار رہی ہے کانون کا راج واپس لانے والے پھر جیت رہے ہیں بیٹا دشک بیہار کی آوشکتہوں کو پورا کرنے کے لئے تھا اب یہ دشک بیہار کی آکانشاں کو پورا کرنے کے لئے ہیں بیہار کے لوگوں نے جنگل راج کو ڈبل 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 راجوں کو سیرے سے نکار دیا ہے بیہار میں ایک کہاوت ہے اور بڑی سٹک کہاوت ہے بیہار کی اس کہاوت میں کہاں ہے سب کچھ کھئی نی سب کچھ کھئی نی دوگو بھوجانا چبہی نی یعنی بھر پیٹ بھوجن کرنے کے بعد بھی کھانے والے کی نجر اب بھوجہ پر ہے پہلے چرن کے مددان کے بعد اور ابھی جو شروعاتی جانکاری مل رہی ہے اس کے بعد ایک بات ساف ہے بیہار کی جنتہ نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ سندیش دے دیا ہے کہ بیہار میں پھر ایک بار ڈنڈیا کی سرکار بننے جا رہی ہے بیہار کی پویتر بھومے نے تھان لیا ہے کہ اس نئے دسک میں بیہار کو نئی اونچائی پر پہنچائیں گے بیہار کے لوگوں نے جنگل راج کو ڈبل 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 یو براجوں کو سیرے سے نکار دیا ہے بیہار میں ایک کہاوت ہے اور بڑی سٹک کہاوت ہے بیہار کی اس کہاوت میں کہاں ہے سب کچھ کھئی نی سب کچھ کھئی نی دوگو بھوجانا چبہی نی دوسرے چرن میں آج نیتا پرتپکش تیجسوی یادم نے مدان کیا مدان کرنے کی بات تیجسوی یادم نے پترکاروں سے بات چیت کی اور کہا کہ بیہار کی جنتہ اب بدلاف چاہتے ہیں دبائی سچائی سنوائی کاروائی والی سرکار بننے کی اس دوران رابڑی دیوی نے بھی بیہار میں بدلاف کی بات کہی ہی نیتیہ جی لگتار کہہ رہے کہ آپ کھرمانے کی کوشش کر رہے میڊم میڈم 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 کتنی سمیشی تھے vikٹری کا سائن vikٹری سائن vikٹری سائن یہ اپنی نفشہ کرونا کو دیکھے ہوئے ماز سانٹائزر کا سنگو آتی ساتھ لیگو ریورت سننا سننا ہایهی جو بیار میں ایک طرف جہاں چناپ کا دور جاری ہے وہیں دوسری طرف جہاں چناپ بھی نہیں ہوا وہاں جن سبھاؤں کا دور جاری ہے ایسے کڑی میں جن ادھیکار پارٹی کے ادھیاکش پپو یادم نے چھاتاپور میں چناپی سبھاؤں کو سمبودیت کرتے ہوئے موجودہ سرکار پر جمکن نشانہ ساتھ پپو یادم نے کہا کہ اگر میں بیہار کو تین سال میں ایشیا کا نمبر ون راجے نہیں بنا دیا تو میں راجنیتک طور پر اپنا ستیفہ دے دوں گا سب سے تین سال سے چار سال سمیں چھاتاپور میں لوگ بھی جا کر کے ہر وارٹ میں ہر پچائت میں لوگوں کی سمسیاں سن رہا ہوں جو میرا کیپیسٹی ہے جو میری چھانتا ہے میں لوگوں کو مدد کر رہے کا کام کرتا ہوں چاہے وہ کرونا ہو چاہے وہ کوئی بیواری ہو چاہے کوئی نوجوان کو کولیج میں ایڈویشن کی سمسیاں ہو سواست کی سمسیاں ہو ہر ایک پریشانی میں میں کوشش کرتا ہوں کاس کر کے چھاتاپور بیدان چواہ میں بیدان چھاتاپور یہ جتنے بھی واسی ہیں اور ان کو کوئی بھی سمسیاں ہوتا ہے پورنیاں ہوں ساہر سو کہیں بھی جاتے ہیں میں ان کی ہر ایک سمسیاں سنتا ہوں چونکہ میں بھی ایک گریب کا بیٹا ہوں ایک گشان کا بیٹا ہوں مجھے نیتاگری نہیں کرنا ہے چھتر میں مجھے چھاتاپور کا پکاس کرنا ہے مجھے چھاتاپور کا نیتا نہیں مجھے چھاتاپور کا بیٹا بننا ہے اور بیٹا بن کرنے